ہم نے چراغاں کا ضرور مطلب تاہید کرتے ہیں چراغاں ہونا چاہیے جائے اس طریقے پر لیکن اب وہ چراغاں میں وہ حدثیں بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں گلیوں میں بلکل وہ اسٹیج لگاتے ہیں رستہ بندگر دیتے ہیں گلیاں گیر لیتے ہیں گڑے کوت ڈالتے ہیں وہ ماس گاڑتے ہیں اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کان پاڑ آوازوں میں وہ ناتے چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب حقوق عمد علف کرتے ہیں مقل عباد پائی مال کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جشنہ ولادت یہ نہیں ہے جشنہ ولادت تو ہماری آنکھوں کے تھنڈک اور دل کا سرور اور جشنہ ولادت وہی جشنہ ولادت ہے جس سے مسلمان کے دل کو بدن کو روئے روئے کو راحت پہنچے یہ ایک ایسا جشنہ ولادت ہے کہ اگلے کی نین اڑ جائے بھی چاہ رہے گی گلد کار پھاڑ آواز سے وہ ناتیں پڑی جا رہی ہیں اور روئی کو ساؤنڈ لگا ہوا ہے گلی گھری بھی اور واہ واہ مرحبہ اور آقا کی آمد مرحبہ اور یہ جو شیلے نعرے لگ رہے ہیں اور سونے پر پابندی ڈال دیئے مریضوں کو آرام لینے پر پابندی چھوٹے بچے کو بیچارے کو چیخ چی کر ماں باپ کو جگانے کے ڈیوٹی جشنہ ولادت یہ کام نہیں سوپتا لوگوں کو بلکہ جشنہ ولادت وہی ہے جو میں نے اس کیا کہ سو فیصدی شریعت کے دائرے میں رہے کر منایا جائے ورنہ وہ جشنہ ولادت نہیں ہے وہ آپ کا سیر و تفریح ہے اس میں کوئی وہ سواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں تو ہم جشنہ ولادت اس لئے کر دیں کہ ہم سواب ملے ہمارا رب راضی ہو مصطفیٰ خوش ہوں اور ہم جام کوسر پی این کے ہاتھ ہوں اس لئے تھوڑی مطلب ہم سلوانوں کو تنگ کیا ہے لوگوں کے دل رکھا ہے تم نے نیندے برباد کی ہیں لوگوں کی راستے گیر کر مریضوں کی امبولز بھی نہیں جانے دی اس کے لئے تم کوئی تھوڑی کہا گیا تھا باہر آل یہ کہ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے